ہم دو صلاح کے بعد اور ہم دو صلاح کے ساتھ ساری تاریخی اس ہماری کے یقعہ کے لیے جو سبتار ہے جفار ہے رحیم ہے کریم ہے اس کی پیشمار سباکی نئے انسان ان کی تعداد بتا سکتا ہے اور ہر ایک بار سے توحید بیان کرنے میں بھی قاسر اس کی حمد بیان کرنے کیونکہ قاسر ہے وہ ایسی داد ہے وہ حمد بھی ہے اور حمد بھی ہے ساری پاری کے اسی کے لیے ہیں اور اس کی تاریخ کرنا سنتِ رسول اللہ اس کی تاریخ کرنا سنتِ رسول اللہ ہمیں ہمارے آگیاں محمد صلی اللہ ہو رہے ہیں والد صلی اللہ یہ تاریخ دی یہ درست دیا کہ سب سے اول پر جزا کو اللہ اول کہتے ہیں اسی کی تاریخ کی جائے اسی کی حمد کی جائے یہ سنتِ رسول اللہ آئیے سنتِ رسول اللہ کے بعد سنتِ ایلہی آئی 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 چلتے ہیں اور سنتِ ایلہی یہ ہے کہ اللہ ہر لنہے اپنے محمد نہیں تاریخ کرنا یہ اس کی سنت ہے یہ سنتِ اللہ ہی ہے کہ اس کے محمد نہیں تاریخ کی جائے جتنی اس کی تاریخ نہ ممکن ہے ممکن ہو ہی نہیں سکی اس سے زیادہ اس کی تاریخ مشکل ہے جس کی تاریخ خود اللہ کا اسی لئے کہا جائے میرے بڑے دعالی حضرت مفتی عقصران سمدھی علیہ حیمہ فرماتے ہیں نہ جویں آپ کی قرآن ہے سبحان اللہ نہ جویں آپ کی قرآن ہے سبحان اللہ اور مدہ بو قدابتہ سبحان ہے سبحان اللہ مدہ بو قدابتہ سبحان ہے سبحان اللہ اور جو صرف اللہ قرآن ہے اور مسلمان دیں بڑے خوفے اور خاص طور پر ہمارے محفل کی شان سبحان ہاں جو کیا کیا وہ کیجئے جو صرف اللہ قرآن ہے اور مسلمان نہیں آپ قرآن ہے مسلمان سبحان آپ صبح سے شان سکتا ہے اللہ کی رجل لگا لیں آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے سب کے دائرے میں نہیں آسکتے جب تک محمد رسول اللہ ہم اور جب شیخ میں جو آپ اور قرآن مقوم کی اور صرف سے زیادہ اور صرف کہوں کیا زیادہ خدا سے کم ہے اور شو سے زیادہ خدا سے کم اور شب سے زیادہ موسیٰ سے مرشبی موسیٰ سے مرشبی میں وہ اتنے بلند ہے جتنا بلند عرشي مولدہ ہے جو نہ بلند عرشي مولدہ ہے پوس حضرات میں ایک وقت کافی ہو چکا ہے اور میں فیلے سما بھی ہوگی ہیں میں بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو پیدا میں کوشش کروں گا آئیے انہوں کے چنشے یہ بات کیونکہ آج جشن وادث سے پار تھا تو جشن وادث سے پار پر اسے سے لیے ایک شیخ جو ستار وادث سے پار کے خاص فقیم مرید حضر علامہ مفتی عبودہ مرید اجھے رہے بات آئیے بات آئیے بس سید 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 آپ کو پہ سماکہ کرنا چاہتوں کیسے ابھی ہماری سرطاع بھی حضر بدون شاہ صاحب جائرین باگو ترزاہی کیا ہمارے سرطاع ہیں شاہدی کے اور ہر اعتبار سکتے ہیں یہ باغے رسالیت کی تاظہ کرنی ہے یہ باغے رسالیت کی تاظہ کرنی ہے میرے سرسال جو عالم کے وارث اور یہی قرآن پہ ابو زبان سے چند شیئر قوم کے منقبت کے ہیں انہیں اور سمات کر دیئے گا انشاءاللہ خدا ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے کسی جیگر سے مجھ کو کام کیا ہے کسی جیگر سے مجھ کو کام کیا ہے عیمہ یازہ یونی علیہ ہر ایک حمیر سے میرا پیشنی ہر ایک حمیر سے میرا پیشنی ہر ایک مجھ سے میرا پیشوا ہے اگر آتا ایمان کے بار پہلے کو ہم یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا میں نے ابھی عرض کیا شیئر کی سنوہ جائے اس کا تویسی تشریف کی جب ہم کرمہ پڑھ دیتے ہیں اور کرمہ پڑھنے سے نہیں بلکہ کلمہ کو دل سے مارنے میں سے ہم اسلام میں داخل ہوئے اور یہیں شاہ صاحب ایک چھوٹا سا نفتہ ہمیں جہنے گنا چاہیے جو بہت ضروری ہے اورنا ایک آئیم میں موجود ہیں کرنا مفتی صاحبی ہمارے درمیان میں موجود ہیں اس لئے اللہ قیلت ہے ایمان یا ایک کلمہ جس کو ہم جو خبان سے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد محمد زمان سے تصدیق اور دل سے اسے تصدیق کرنی ہے دل سے دل سے تصدیق کرنی ہے زمان سے اقرار کرنا ہے دل سے تصدیق کرنی ہے یہ نہیں آیا تصدیق کرنی ہے تصدیق کرنی ہے یہاں تصدیق نہ رب نہ ذہن سے ہے نہ دماغ سے ہے نہ علم سے ہے بلکہ سابس پر اقرار کرنی ہے کہ دل سے تصدیق کرنا ہے دل سے ماننا ہے دل سے ماننا ہے جو آنا ہے محبت ہے بغیر محبت کے کچھ حاصل ہیں سابس پر اقرار کرنی ہے محبت ہے جس کے دل میں محبت ہے اور اسی لیے ستارا رنگ کرنا فرماتے ہیں سنو 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 محبت کرو محبت کرو محبت کرو محبت کرو یا محبت کرو محبت کرو محبت کرو بڑی محبت کرو محبت کرو محبت کرو بس آپ کا سفر بڑائی نام یہ ہے کہ مجھے چکچا بیٹھ کے سنو دیئے اور برائیت لیس کام کو بند کرو یہ مجھے درہ سا دورانی شکریت محبت کرو محبت کرو محبت کرو بس کافی آپ سنونا ہے یہ کہتا ہے دفعہ یہ تو محبت کرو تو یہ محبت اگر آپ کو دل میں محبت نہیں ہے اور اسی آقائد و جہاں پہلے بار آپ کی بارگاہ میں بھول گا ماں پڑھنی کی تو آقائد و جہاں فرماتے ہیں کہ جہاں تو یہ محبت دنیا کی ہر سیسے زیادہ نہ ہوگی اس وقت تا اس کے قلمی ایمان نہیں ہوگی اتنی محبت میں کمی ہوگی اتنی اس کے ایمان میں کمی ہوگی اگر آپ کو جہاں سے ضرورہ محبت نہیں ہے تو سمجھیں گے اس کا اتنا ہی ایمان کام محبت نہیں ہے آپ نے اپنے صحابہ اکمائی سے ایک بڑا مہندہ رہا فرمایا کہ میری محبت پر تمہیں ہر جنس پر مقدہ میں رازم ہیں اگر ذرا سے بھی میرے ساتھ محبت پر کمی کروگے تو تمہارے ایمان میں محبت نہیں ہے اس پر سمجھتا ہے اب دیکھئے فضائل و منافقی تو بہت سے حدیث نے انشاءاللہ دورانے گھرکی تو پیش کریں گا لیکن یہاں سے بھی کسی سے بسائل کہ اپنی محبت کو بتایا کہ اگر ذرا سے ہی اس سے محبت کم ہے تو سمجھیں ذرا سا اس کا ایمان ہی گھنگ اتنا ہی ایمان کم ہے جتنی محبت کم ہے اگر محبت مکمل ہے تو سمجھیں کہ ایمان ہی مکمل ہے بیکنہ ایمان کا پیمانہ جہاں اپنی ذات کو بنایا مولا اے کائنا اس نے ذات کو بھی پیمانہ بنایا مولا اے کائنا کہ اپنی ذات کو بھی پیمانہ بنایا بڑے قریب شکر کر لیدارا میرے ساتھا میرے ساتھا کہ یہ بہت قریب شکر کر لیدارا آئے کہ وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت علی سے ذرا سے بھی محبت کرتا ہے ذرا سے بھی کم ہوئی تو ہماری کو رہیتا ہے اور مولا کے بارے میں فرمایا کہ اگر ذرا سے بھی محبت سے ہے تو سمجھے تو وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا کہ لازمہ جانا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے ذرا سے بھی بھلتا ہے افتاریت یہ ہے کہ کافی کے مقابلے پر مسلمان نہیں آیا مسلمان کے مقابلے پر کافی نہیں آیا بلکہ آقا عطاق کو جانتے تھے کہ منافق کریں گے مولا کے ساتھ تو حدیث کے افاتے منافق اور آج ایک فرقہ ایسا ہے جو مولا کے ساتھ سے منافق کرتا ہے مولا کائنا کے ساتھ ایک زمانی سے منافق کرتے چلے آرہے ہیں آج بھی وہ منافق موجود ہیں اور وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مولا دانے کے بعد تلوہ پہنے کے بعد دل سے افتار کرنے کے بعد زبان سے کہنے کے بعد جب ہم اسلام نے ذاکر ہو گئے تو اب سب سے بڑی حبادہ سب سے اکول کام نماز نماز سب سے اکول چیئے نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں نماز سب سے بڑا اور دیکھئے آپ نماز سے پہلے آزان ہی کی ہے آزان ہی آپ دے بھی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی توہی پہل کرتے ہیں تو مرسل کسی بھی بھی ہو اسے توہی کوئی ساتھ 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 سبھی اعلان کرنا ہے تو مار یا مار یا مار یا یا اللہ کا ایسا اعلان ہے اپنے محبوب کے لیے جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر رکھتا ہے وہاں وہاں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر رکھتا ہے کوئی ساتھ حالی نہیں جانی ہے کہ اللہ کا جہاں جہاں نام بلند کیا جاتا ہے وہاں وہاں اس کے حقیق کا نام بلند کرنا پڑے گا ہاں اسے دل سے مانے نہ مانے کمس کمان زمان سے کہنے پر مجھون ہیں دل میں نام آنا یہی ملابتا ہے کسی بھی تیمہ کی ہو کسی دیکھیں اسے اقراری رسالت بھی بیشنی کرنا ہے اور نماز جب آپ سے رقائم ہے تو نماز نہیں بغیر آقا کے نماز بھی نماز نہیں ہے اور بغیر آقا کے آر پر گروہ کے نماز مانتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مولا اے قائنات کی آر مولا اے قائنات کی اولاد جس میں ہمارے سرکاروائی سے پارنی ہے وہ تو ہماری ناظروں میں کی شاید ہے نماز میں ہم چلتا ہے آپ پر دور نہ پڑھیں گے آر پر کل کو دور نہ پہنچے سمجھیں نماز ہی مقابل نہیں ہوگی وہ مومن ہو ہی ہوگی سمجھیں گے لیکن نہ اور طرح ساتھ تو مرین کے پر چلتا ہوں قرآن یہ اللہ اپنا مکمل کتاب اور ایسے کتاب جو مول کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوٹیس سوار کو بیش نبی بھیجے انبیاء بھیجے اور تین سو تیرہ حسن بھیجے چار کتابیں آئیں باقی صحیح پہ آئے میں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا بہت مختصر کہتا کہتا کہ در رہا ہوں اس میں سب سے افضل کتاب قرآن سب سے افضل رسول پر خاتمہ نبیوں نے افضل رسول پر آئے یہ کتاب بسم اللہ کی بے سے شکل ہوئی بسم اللہ کی اور ناز کے سین پر برکت پاتی ہے جانکہ قرآن جب نازل ہوا جب نازل ہوا بڑے دور سے سوچے کو سمجھئے جب نازل ہوا تو نازل نے سب سے پہلا لگایا ایک تباہ کیا کہا اطلاق بیش مرکت اور برکت کہاں پایا اکمت کو لکون دی ہوگی لیکن آقا نے جو مسلمانوں کو ہم لوگ کو قرآن دیا یہ آقا کا اکتریار ہے آقا مختار اللہ ہمیں مختار پر آتا بھیجا ہے اللہ ہمیں قرآن دیا وہ بسم اللہ کی بے سے شروع ہوتا ہے انہیں نازل نے سن پر بتک پاتا ہے سمجھیں ملے سن باس بے اور سن اور سن اور بے سب بس سنو سب ہے اس سے خطر وہاں نہیں سب اسی کے انترے مجھد ہے جو قرآن کے بارے کا بات کرتے ہیں تو بس سب اسی میں ہیں اور قرآن افضل کتاب ہے لیکن قرآن ہے قرآن قرآن ہے اللہ کا اسے لئے ایک شئیر میں سمجھ لیئے گا آپ اور قریب آجائیں گے جسے لوگ کہتے ہیں قرآن جسے لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ ہی رہی ہے تمہاری ہمانی سنا ہے قرآن اللہ اللہ ہے لیکن ہمیں جس قرآن مبارک سے اللہ ہے وہ آگئے دو جہت جسے لوگ کہتے ہیں قرآن میں اگنا ہی تمہاری ہمانی سنا ہے بسم اللہ کی بیسے شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ فاتحہ اس کی اتداء ہے بس سمجھ لیئے کہ جب آپ کی سمجھ لیئے بس آگیا پورا قرآن آپ کی سمجھ میں آجائے گا پورا قرآن آپ کی نیاس آجائے گا یہ سورہ فاتحہ جسے علم شریف لی کہتے ہیں یہ علم شریف آپ نماز میں بہتے ہیں نماز میں بہت اس کے نماز ہو جائے ہیں سورہ فاتحہ نماز کا لازم ہوئے سورہ فاتحہ ہاں نماز نہ کرتے ہیں اچھا فاتحہ میں نظر میں نیاز میں تلاورہ میں سورہ فاتحہ اور یہ ایسے چودہ سنتوں میں اللہ ہوتے قرآن میں ایسی اعتراض ہے جسے اچھاکرہ نے ایک ہی مطابعہ میں نظر کیا اور اس کے بہے بہتائی ہیں لیکن نیاز سے نماز سے مطابعات دلاؤں تو ہم ہرما پر وقتی نمازوں میں ایک مطابع نہیں بار بار کیا رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راتے مستقیم پر چلا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اے ماری وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ سیدھا راستہ ہم کیسے اتیار کیا بہت اگر ہم سیدھا چلنا چاہیں تو آگے کوئی امارت آ جائے ہیں یہ جو اٹھا جائے ہیں تو اس کا مطابع کیا ہے سیدھے کیسے چلے ہیں کیا بیٹھوں آگے اس کے سیدھے راستہ تو اللہ اپنے اپنے پتا رہا ہے بڑا بہت اس کے سیدھے راستے پر چلو اب بریت کلام ہے اللہ کا کلام ہے رسول اللہ اپنے ہاں نہیں روکا ہے کہ اس سیدھے راستے کا مطابع کیا ہے اس کا مطابع یہ نہیں ہے کہ اس میں نہیں گھنڑ یا پیچھو ہمائیں کوئی سنگھوئیے نہیں بلکہ اللہ نے کیا بتایا کہ یہ سیدھے راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے سراغل رہینا اے انکار ان لوگوں کا راستہ ہے جنہوں کا میں نے انہار دیا دیکھیں مختصہ موجود ہے اپنے جنہوں کا جس کا راستہ ہے سراغل کا جن پر میں نے انہار دیا ان لوگوں کا راستہ اچھا راستہ ہے نہ کہ ہم لوگوں کا جن پر میں نے غزب کیا یہی کہتے ہیں پردی اب سوال یہ ہے وہ لوگ کون ہیں اللہ ہمیں جن پر انہار دیا شاہ سائیمان بڑے بڑے اس موقع کو آج پہ بڑے بڑے سکتا ہے بڑے وہ کون سار سیدھان آستہ ہے اور کچھ سیدھان آستہ پر چلنا ہے جن لوگوں پر اللہ نے رحمہ بنا کیا رحمہ بنا کیا کہ ان لوگ کے راستہ پر چلو جن پر میں نے بنا انہار دیا آج انہار دیا جن پر میں نے انہار دیا آج آج اور ہمیں کی بات جن پر اب وہ تراشتہ میں ہے وہ جو کون ہیں تو بتائیے میں سوال رکھتا بہت عام سوال ہے جس سے آپ دری آج اللہ نے کیا حضرت عدم علیہ السلام رکھتا بے شک کیا حضرت عدم علیہ السلام تمام جتنی کائنات میں انسان سب کے بات پہلے رہتی ہے ہے تو کیا اللہ نے رہا نہیں دیا تو کیا رہا رہا چلنا ہے کہا نہیں ارکرام کرنا ہے ایک نبی رسیل رہنا ہے سچا ارکرام کرنا ہے ان کا ذکر کرنا ہے لیکن راستے اور نہیں چلنا کیا ہمیں نمسی علیہ السلام پر اینام نہیں ہوا ساہید کتاب کرنی ساہید کیا ان کے راستے پر چلنا ہے پتہ چلنا نہیں ان کے راستے پر نہیں چلنا اینام تو ہوا تو پھر وہ کون ہے جن پر اینام ہو رہا تھا وہ اینام یا اینام ہیں اور جن پر ماضح اینام ہو یہ کوئی پنچائیت نہیں ہے ڈیمو کریسی نہیں ہے کہ کل کنگریس کو چنگریس آج ہمیں بھائٹ پہ چنگ گیا یہ چناؤ ہمیں نہیں چپنا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ حسول نے کس کو چنا کوئی اینام حسول نے کیا کیا اینام اللہ بھڑا سمجھ دی چاڑ اپنی یا بہت سا اپنے خٹے ہو کے کماؤ آئی اور قرآن کا حسطہ بزرنا چاہیں حدیث کا حسطہ بزرنا چاہیں اللہ جو تک ہو سکتا ہے یہ نہیں تو راستہ کس کا کن لوگ کا جنگ اللہ نے کیا ہے پیارے محبوب نے آقا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اینام کیا ہے چونکہ رسول کا اینام اللہ تاہی کا نام ہے اللہ تاہی کہنا ہوتا بات اللہ و آقی رسول و اول نم دے قرآن شاہد شاہد قرآن کہنا ہے تو وہ لوگ جن پر اینام جن کے راستے پر چلنا ہے دعوی حسطہ کہ کہ بس میرے محبوب راستے پر چلو وہاں آسانہ جہدہ ہے میں نے بے جائے صرف رہم کے منا لیکن کیا بے جا ہے کہ سورہ فانہ میں رات دن سے گئے برا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا چاہیے جو واضح ہو جو پھلا ہو جو سامنے ہو وہ انسانوں کا اقتر نہ ہو بلکہ اللہ نہیں کیا کر آیا ہو اللہ حضی ویال حسول کیا آیا وہ حسنیہ کی رات نہیں ہو وہ کسی نیا کی رات نہیں ہو وہ کسی مران کی رات نہیں ہو وہ اللہ حسول کی رات حسول حسول اب دیکھئیے اس پر کسی اُن لوگ مختصر اُن لوگ یہ خیدہ سیدہ ہے سرات اللہ 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 وہ لوگ خیدہ سیدہ ہے بائی ہے جمع ہے جمع ہے دیکھیں تائید ہو رہی ہے یہ اندھی خیدہ سے جمع یعنی جو سے زیادہ ہو رہی جائیں جتے رس ہمیں چندہ ہے تو سب سے پہلے آتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ 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 سلی جو آپ نے بتا دیا اور یہاں میں اپنے ساتھ بیگا 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 کر گیا کسی مسئل ہی دو دو آلیم حضر وہاں ایک آلیم حضر رہا آئے ہمیں کچھ کتاب تکار رب آئے سلمان رامی سلمان 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 آلیم سلمان بس یہی مسئل سلمان اگر آپ یہ سلمان سلمان تو ہمیشہ کسی آپ کا حضر ہو جائے اور یہ آپ ہو جائے تو عدیلہ شیل نے پہل نمبر نمبر دوسر نمبر حدیث میں کہ حضر عمال کے واقع میں سبھان اللہ سبحان اللہ